اوم اشتانگ یوگ میں آج ہم دھارنا کا ابھیاس کریں گے دھیان اور دھارنا جسے میڈیٹیشن بھی کہتے ہیں اشتانگ یوگ کا ایک بہت ہی مہتوپون انگ ہے آج سب سے پہلے ہم دھارنا کا ابھیاس کریں گے اس ابھیاس کا نام ہے آگنئی دھارنا سب سے پہلے آپ دھیان کے آسر میں بیٹھ جائیے اپنے پورے شریر کو ریلیکس کر دیجئے اپنے پورے شریر کو دھیلنا چھوڑ دیجئے آپ بیٹھ سکتے ہیں آپ لیٹ کر یہ دھیان کر سکتے ہیں سب سے پہلے اپنے بائیں پیر کو بلکل ڈھیلا چھوڑ دیجئے اب اپنے دائیں پیر کو بلکل ڈھیلا چھوڑ دیجئے اب اپنے بائیں ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑ دیجئے اب اپنے دائیں ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑ دیجئے آپ کے ہاتھ آپ کے پیر بلکل ڈھیلے ہو گئے ہیں اب اپنا دھیان اپنے ایبڈمن ایریا پر لے کے جائیے اور اپنے پیٹ کا جو حصہ ہے وہاں پر اس کو ڈھیلا چھوڑ دیجئے بلکل ریلیکس کر دیجئے اب اپنا دھیان اپنے چیسٹ ایریا میں لے کے آئیے اور اس کو بلکل ریلیکس کر دیجئے اپنے آپ کو بلکل ریلیکس کر دیجئے شریر کو ڈھیلا چھوڑ دیجئے اب اپنا دھیان اپنے گردن پر لے کے آئیے اور اس کو ڈھیلا چھوڑ دیجئے اب اپنا دھیان اپنے فیس پر لے کے آئیے اور اس کو بلکل ریلیکس کر دیجئے اب اپنا دھیان اپنے سر پر لے کے جائیے اور اس کو بلکل ڈھیلا چھوڑ دیجئے دو تین بار ڈیپ بریت کر دیجئے کہری لمبی سانس لیجئے اور پورے باڈی کو پورے شریر کو ریلیکس کر دیجئے اب اپنے دھیان کو داہینے پیر کے انگوٹھے پر ٹکا دیجئے اب چنتن کریں کہ میرے میرے داہینے پیر کے انگوٹھے سے اگنی کی چنگاری نکل رہی ہے اور میرا داہینہ انگوٹھا میرا پورا پنجا پیر لکڑی کی بھانتی دھو دھو کر کے جل رہا ہے ایسے ہی اپنا دھیان دوسرے پیر پر لے کے جائیے اس کے بعد اپنا دھیان اپنے دھڑ پر لے کے جائیے سینے پر دھیان کیجئے دونوں ہاتھ اور شرک کو اگنی کی پرجنڈ جوالا جلا رہی ہے ایسا دھیان کرنا شروع کیجئے اب آپ دھیان کیجئے کہ آپ کے پورے شریر کو یہ اگنی جو داہینے پیر کے انگوٹھے سے کارم ہوئی تھی پورے شریر کو جلا رہی ہے آپ کا پورا شریر جل رہا ہے اور اس آگ کی لپٹیں دور آسمان تک جا رہی ہیں اپنے شریر کو کہ ہر ایک انگ کو جلتا ہوا دیکھئے سارے شریر کو جلانے کے پسچار یہ ہے اگنی شاند ہو گئی ہے بالکل شاند ہو گئی ہے اب آپ چنتن کیجئے کہ آپ کے سارے شریر کے جلنے کے ساتھ میرے سب ہی پاپ بھی جل کر بھسم ہو گئے ہیں اپنے شریر کی سارے پاپ آپ نے اس اگنی مر جلا کر بھسم کر دیئے ہیں اس دھارنہ کا ابھیاس آپ کرتے رہی اب آپ اپنی آنکھیں کھول سکتے ہیں اور بلکل ریلیکس کیجئے اپنی آنکھیں کھول لیجئے اس کے ابھیاس سے سردی اور کف جیسے وکار دور ہو جاتے ہیں جن کو سائنس کی پرابلم ہے جن کو بہت جلدی ٹھن لگتی ہے ان کو یہ ہے ابھیاس جرور کرنا چاہیے ویجیان بھیراو نے اس کے آگے بھی کہا ہے کہ دائنے پیر کے انگوٹھے سے اتپن کالٹنی سے اپنے شریر کو جلتا ہوا دیکھیں تو اسے پرم شانتی پرابت ہوتی ہے اور شریر کو جلا دینے کے پسچات یہ ہے اگنی سارے وشف کو جلا رہی ہے سمپون وشف کو سمپون سنسار کو کہ پاپوں کو جلا ہوا سمجھ کر آپ اس اگنی کا دھیان کریں گے تو ایک پرم شانتی کی پرابتی ہوتی ہے موسیقی 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 یہ دھارنا کا ابھیاس آپ کے سامنے میں ڈاکٹر نیرچ کوشک نے کروایا ہے آپ دن میں ایک پار اس کا ابھیاس ضرور کیجئے موسیقی 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 موسیقی